دوست تو آج ہم ایک خراب پرانے لیڈی ولف سے فین بنائیں گے جو کی ہمارا ڈی سی فین ہوگا یدی آپ چاہیں تو اسے پانچ بولٹ سے بھی چلا سکتے ہیں پر اس کے لیے ہمیں جرورت پڑے گی ایک لیڈی ولف کی اور ایک ہمارے پاس چارجر کٹ ہے جو پانچ بولٹ کی ہوتی ہے پرانی چارجر سے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اور ایک ہمیں موٹر کی جرورت پڑے گی ڈی سی موٹر ہے 20 سے 25 روپے کی مارکٹ میں آپ کو آرام سے مل جائی اور اس کے بعد ہمیں ایک پانکھی کی جرورت پڑے گی پانکھی آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو موٹر بھی اس میں بڑی لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو جو ہے بارہ بولٹ کی موٹر بھی اس میں لگا سکتے ہیں الگ الگ ٹائپ کی آپ کو جو ہے یہ اس ٹائپ کی موٹر کیا بھی آپ یوچ کر سکتے ہیں پر اس میں جو ہے ہمیں بارہ بولٹ کی سپلائی لگے گی اس لیے میں اس کا یوچ نہیں کر رہا ہوں یہ ہمارے پاس پانچ بولٹ کی سپلائی ہے اور بھی موڈل آتے ہیں موٹر میں اور تو چلے ہم پھین کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو یہ ہمارے پاس جو ہے لیڈی بلپ ہے اس کا پیچھے والا پارٹ ہمیں نکال لینا ہے اور بین سے تو میں اس کا پہلے سے ہی نکال دیا ہوں اور اس کو بھی اپن کو کھالی کر لینا ہے اور اس کے جو ڈیفیوزر ہے ڈیفیوزر کے سینٹر پہ دوستو ہمیں ہول کرنا ہے ایک تو ہم سولڈر گائرن سے اس میں ہول کر سکتے ہیں ہول بلکل آپ اپنے چھوٹا سا کریے گا ہول یہ ہول ہو چکا ہے اس کو کلی تو یہاں پہ دوستو ہمیں اس ٹائپ کا اس میں ہول بنا لینا ہے جس سے کی ہماری موٹر کا جو اس کی پلی ہے اس میں پرپیکٹین سے سیٹ ہو سکے کچھ اس ٹائپ سے اور اس کے بعد دوستو ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلی ہم موٹر میں کنیکشن کر لیتی ہے تو یہاں پہ پہلی آپ موٹر میں باہر جوڑ لیں موٹر میں کنیکشن کر لیتی ہے اور اس کے بعد دوستو سمپلی ہمیں اس میں کیا کرنا ہے اب اس ڈیسفیوزر میں اس کو یہاں سے چپکا دینا ہے گلوگن سے تو آپ گلوگن سے چپکا لیجئے میرے پاس گلوگن تو ہے نہیں میں ڈاریکٹ جو ہے اسے گلوگن کاری سے ہی چپکا رہا ہوں یہ یہ ہاں پہ ہماری پاس جو گلوگن کاری ہے ہم اس سے ہی اس کو چپکا دی رہا ہے سولڈرنگارین سے گرم کر کے یہ کچھ اس ٹائپ سے دوستو چپک جائے گی اور پھر بھی کسے بھی آپ چپکا سکتے ہیں اس کے گلوگنے کے بعد ہمیں اس کو رکھ دینا ہے سائیڈ میں اب چلتے ہم ہمارے پاور سپلائی کی سیکشن کی طرف تو یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس پاور سپلائی ہے پانچ بولٹ کی تو چلیے فٹا فٹ سے ہم اس میں کنیکشن کر لیتے ہیں یہ ہمارے اے سی کے لیے ہم کنیکشن کر رہے ہیں تو یہاں پہ ان دونوں وائر کو جوڑ لینا ہے جہاں پہ اے سی کنیکشن ہونے ہیں اور ایدی آپ کو چارجر کے مائنس پلس پوائنٹ اور ایسی والی کنیکشن پوائنٹ پتا نہیں ہے تو آپ ہماری چینل پہ جا کے اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میں نے بتائے ہیں کہ آپ چارجر کے کنیکشن کیسے کر سکتے ہیں ایجیلی کنیکشن کرنے کے بعد ہمیں یہاں پہ اس میں ہولڈر میں اس کو ڈال دینا ہے یہاں پہ ڈالنے کے بعد جو ہمارے پاس اس کا اوپر کا سیکشن تھا یہاں پہ ان دونوں بائروں کو لگا کے اور ہم اس کو فکس کر دیں گے یہاں پہ یہاں پہ یہ فکس ہو چکا ہے اور یہاں پہ دوستو ہمیں اب سولڈرنگ آئرن سے سولڈ کرنا ہے اس کے پونٹوں کو کلیر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اور بہت ہی آسانی سے آپ یہاں پہ سولڈ کر سکتے ہیں آپ تھوڑا سا اس پہ پیسٹ لگا لیں چلی یہ ہمارا ایک پونٹ بن کے تیار ہو چکا ہے یہاں ہی ہم اس کے دوسری والی پونٹ پہ بھی کریں گے اور یہ ہمارے دوسری والی پونٹ بھی سولڈ ہو چکا ہے اب ہم چار جرسے دوستو اس موٹر کی کنیکشن کر دیں گے تو موٹر کی کنیکشن بھی سمپلی ہیں بلکل یہاں سے ہمیں پانچ بولٹ آؤپٹ ملتا ہے وہیں پہ ہم اس کے کنیکشن کر دیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ ہم سب سے پہلے اس میں پنکھی لگا لیں گے پنکھی آپ اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں چلی سب سے پہلے میں اس بالی پنکھی کو یوج کر کے دکھا دیتا ہوں اور پنکھی لگانے کے بعد ہم اس پہ جو ہے کاغج رکھ دیں گے جس سے ہمارے چارجر کی جو پوائنٹ ہیں اس پہ ٹچ نہ ہو پائیں کچھ اس پرکار سے ہم کاغج رکھ دیں گے نہیں تو بلاسٹ بھی ہو سکتا ہے تھوڑا تاو دھانی سکریں ہاں پہ کام اور اب ہم اس کو یہاں پہ پیک کر دیں گے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ایل ایڈی والا فین بن کے تیار ہو چکا ہے چلیے اب ہم اس کی ٹیسٹنگ کرا کے دکھاتے ہیں تو دوستو اب ہم اس کی ٹیسٹنگ کرنے والے ہیں اس ایل ایڈی فین کی تو چلیے ایک بار ہم یہاں پہ آپ کو جو ہے ایل ایڈی چیک کرا کے دکھا دیتے ہیں کہ یہاں پہ بولٹے جا رہا ہے کی نہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں پرفیکٹ بولٹے جا رہا ہے اس کے بعد ہم جو ہے ہمارے فین کو لگائیں گے تو اب ہم نے اس فین کو بھی لگا دیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے یہ ہمارا فین بن کے تیار ہو چکا ہے اور دوستو یہ ہوا بھی بلکل پروپر دی رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہوا کو بھی ہم چیک کرا دیتے ہیں اور ابھی ہم اس میں بڑی والی پنکھی لگا کے دیکھیں گے چلے ہم بڑی والی پنکھی لگا کے دکھاتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہم نے اس کو بڑی والی پنکھی کو لگا دیا ہے اور یہ کافی تیج بھی چل رہی ہے جو ہے ہوا بھی اس میں آ رہی ہے آپ کو چیک کروا کے دکھا دیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہوا بھی آ رہی ہے اور ایسی ویڈیو دیکھنے کے لئے دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں